موسیقی 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 اور یہ ہم ببلو دولیا کاؤں دیولپار سلا جگنپور دسٹرک بنیہار آپ کے بارے میں بہت سنا ہے چھاپے میں چھپتے رہتے ہو لیکن سوچا نہیں تھا کبھی ایسے ساکشات بیٹھوں گے ٹھیک ہے تو کیا چاہتے ہو پھر میڈم میروں نام ہے شاہد اور یوں میرے گامسو ہے میری بہن لاپتو ہے اور ہمیں خبر ملی ہے وہ یہاں چھپا رکھی ہے نام کیا ہے تمہاری بہن کا سازیا صدیقی ساری یہاں شاہدیا نام کی کوئی لڑکی نہیں ہے جھوٹ بولے کوئی کاٹے میڈم جی آپ کے چہرے سے ہی لگ رہا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے ہمارا نام یہاں تک پہچ گیا ہے تو پھر جھوٹ بول کے کیوں مسیبت کو نہیں ہوتا دے رہی ہیں لیکھ یہ ہمری اور آپ کی کوئی دشمنی نہیں تو بات بڑھا کے کوئی فائدہ نہیں ہماری لڑکی پیار سے دے دو ہم پیار سے یہاں سے چلے جائیں گے مہیا کا سم اماؤں مہیاں مہیا کا دپارٹمنٹ نہ ہمارا ہے تو زیادہ مہیا کا چھائیاں مت کرو ہم اپنے پہ آگئے نہ تو مہیا کا دہیاں کر دیں گے تم ہمارے پہیاں پہ ہوں گے کیا سمجھے کہاں جا رہے ہو بہیا جی ساتھیا ہوں لی تو دیکھا ہے ریا بے بے سیڈ کے لاؤ سے وہاں رکھو بے اماؤں ایک قدم آگے اور بڑھا ہے نا ٹانگ توڑ کے لگ دیں گے چاپ لڑکی کو ہمیں حوالے کر دو نہیں تو یہ گیا نکلو یہاں سے ورنہ چھتراؤ دیں گے بطا رہے ہیں داپ دیں گے گولی دیماغ میں آوہ 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 بہت بڑی یہاں ایک تو ہماری گھر کی لڑکی کو یہاں چھپا کے رکھا ہے دوسرا ہم پہ ہی پولسیہ گنڈا گر دی لڑکی بالک ہے کانونر اسے کہیں بھی جانے کی کہیں بھی آنے کی پوری آزادی ہے اگر تم چاہو تو کمپلین کر سکتے ہو اوفیشل ریپورٹ لکھوا سکتے لیکن اگر ایسا کچھ نہیں کرنے والے تو نکلو یہاں سے لگتا ہے پورا پریچے نہیں ملا ہے ہمارے بارے میں ہم ریپٹ لکھواتے نہیں ہیں میڈام ریپٹ کا نکتارہ کرواتے ہیں زہرہ سے بھی دیماغ میں بودھی بچی ہے نا تو چپ چاپ لڑکی ہمارے ہمارے کر دو نہیں تو بہت دکت آ جائے گی بتا رہے ہیں چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم سب کو جیل میں ڈال دیں گے نکلو دیکھا دیکھا اسی لئے ہم اپنی مہلاؤں کو گھر سے باہر نہیں نکل لے دیتے لڑکیوں کے پاس جب پاور آ جاتا ہے نا بے بھول جاتی ہے کہ صحیح کیا اور گلت کیا ہے لگتا ہی جت راس نہیں آئی آپ لوگوں کو ابھی تو جا رہے ہیں پر آئیں گے ضرور پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے آپ کو بتائیں گے کہ گلتی سے کہاں پنگا لے جیے تم لوگوں نے بھئیہ قسم ایسا جلوا دکھائیں گے تو تم خود حالی میں پروز کے لڑکی ہمیں دھو گے تمہارا یہ تھانا وہ دوہ دوہ نہیں کر دیا نا تو میرا نام بھی پبلو توولیا نہیں جلو بے جلو پانی پیو شازیہ جھوٹ کیوں کہا میں ڈر گئی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ بات اتنی بگڑ جائے گی میں نے تو بس آپ کا نام سنا تھا اکباروں میں ٹی وی پر لوگوں سے آپ کی فان ہوں آپ ہی کی طرح بننا چاہتی ہوں آپ کی طرح وردی پہن کر نہ صرف اپنی ایک پہچان بنانا چاہتی ہوں بلکہ دوسری لڑکی لوگ کے لیے بھی ایک مثال قائم کرنا چاہتی ہوں آپ ہی کہتی ہے نا کہ لڑکیاں کھیول نسلی آگے بڑھانے کے لیے پیدا نہیں ہوتی ہیں اپنے دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں اپنے ملک کا گورب بڑھانے کے لیے بھی پیدا ہوتی ہیں آپ کی طرح وردی پہن کر آپ ہی کی سوچ اپنے جیسی ہزاروں لاکھوں لڑکیوں تک پہنچانا چاہتی تھی اس دلدل سے نکلنا چاہتی تھی جہاں میرا دم گھٹ رہا تھا پر اتنا گپ چپ طریقے سے کیوں جھوٹ بول کے کہا ہے بہت دور سانس لینے کے لیے بھی سنسکرطی کی تھکے داروں سے اجازت لینی پڑتی ہے کہاں جہاں لڑکیوں کا پڑھنا لکھنا اور گاؤں سے قدم بھار رکھنا تو بہت بڑا گناہ ہے کیا نام ہے تمہارے گاؤں کا دیول پار وہ گاؤں سرکار یا گاؤں والے نہیں بلکہ گاؤں کے دو بھائی چلاتے ہیں گڑڈو دیولیا اور اس کا چھوٹا بھائی پبلو دیولیا اور چھوٹے سرکار گاؤں کے سب سے پرانے ٹھیکے دار جنکہ باپ داداؤں نے گاؤں کی بھنیاد رکھی تھی تب سے لے کر آج تک وہ خود کو گاؤں کا مالک سمجھتے ہیں ان دونوں بھائیوں کے اجازت کے بغیر اس گاؤں کے کسی گھر میں ایک دیا تت نہیں جلتا ہے کوئی ان کی کھیچی لکشمن دیکھا اگر لانگنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ انہیں کبھی برداشت نہیں ہوتا اور اگر ایسا کرنے والی کوئی لڑکی یا عورت ہو تو اس لڑکی کے ساتھ ساتھ پورے اس گاؤں کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے پہچانا اسے پہچانا یہی وہ کلنکنی عورت ہے جو ہمارے گاؤں کی گریمہ پہ کالک پوس کے اپنی بٹیا کو کانپول چھوڑ کے آگئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہماری گاؤں کی لڑکیاں پیٹھ ہاتھ میں لے کے میدان میں ناچیں گی ہمارے گاؤں کی گریمہ کو مٹی میں ملائیں گی اسے دند دینا ہوگا اور ایسا دند کیا آگے سے کوئی ایسا کرنے جررت نہ کرے اس کلنکنی عورت کو سزا ملنی چاہیے ملنی چاہیے جو دو پھر سزا آج بھی وہ یاد کرتی ہوں تو کاپنے لگتی ہوں ہممت ٹوٹنے لگتی ہے سپنے کم زور پڑھنے لگتے ہیں لگتا ہے بس واپس بھاگ کر اس نرگ میں چلی رہا ہوں کم سے کم زندہ تو رہوں گی لوٹ مچائے کیا دیش میں کانون کا ایدہ نام کا کوئی چیز نہیں ہے کیا تم نے ریپورٹ کاہ ہی نہیں لکھوائی ریپورٹ لکھوا تھی ساری ٹوپا گریم کی نکل جاتی آپ سمجھ نہیں رہی ہیں مادم کوئی کائدہ کانون نہیں چلتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ایکزامپل یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی پولیس ٹیشن ہے ہی نہیں یہ تو آس پاس کے گاؤں میں ہوگا نا وہاں پر تو جا کر ریپورٹ لکھوایا جا سکتا تھا دوسرا گاؤں کو سو دور ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے گڑڈو دیوالیا اور اس کے سامراجج کو چناؤتی دینی ہوگی اس لیے پولیس فورس جوائن کرنا چاہتی تھی تاکہ گاؤں تک اپنے دیش کا کانون پہنچا سکوں دونوں بھائیوں کو میرے ارادوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اس سے پہلے وہ مجھے پکڑتے یا روکتے میں گاؤں سے بھاگ کر یہاں چلی آئی مجھے یقین تھا کہ دنیا میں صرف یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں میں سیف رہ پاؤں گی پولیس اگزام دے پاؤں گی اپنا سپنا پورا کر پاؤں گی اوکے سو جو ہو گیا ہے وہ ہو چکا ہے اب آگے کیا کرنا ہے یہ سوچنا ہے کیونکہ شازیا اب ہماری ذمہ داری ہے شازیا اب تمہیں گھورانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تم یہ ایکزام دو کی ہم ہے تمہارے ساتھ کرشما سنگ ہمیں ڈی ایس پی سورسز بار میں بات کرنے ہوگی پلیس بی ویری کیفول وہ گنڈے دوبارہ یہاں آ سکتے ہیں اب سب کو الورٹ رہنا ہوگا جی مادم سر جی مادم سر کچھ نہیں ہوگا ایسے دونٹ واری جہن سر جہن جہن بٹائیے کہ کام ہے کہ ہم کو یہاں پر بہت کام ہے سہی کہہ رہے میڈم بہت کام ہے ایسے چاڑ پلیٹ سموسوں کا اور اورڈر دیا ہوا ہے ابھی اسے ٹھوسیں گے ٹھوسنے کے بعد اگر مچ کی طرح پھائل کر سوئنگے جلیل دوکوری کا نکمہ انسان اور حرام کا کھانے کے علاوے تیرے پاس کام گیا ہے ایسے آپ کہتے ہوں ہم کو اگر ہم آپ کی جگہ ہی بات بولے ہوتے تو دیکھیں سر بات ایسا ہے کہ پریوار میں کتنا بھی من موٹاو ہو مد بید ہو لیکن جب بات پریوار کے مان سممان اور سورکشا کی آتی ہے تو پریوار ایک جھوٹ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے اور اس پر ببتی کا سامنا کرتا ہے ہمارے دیش کی اس سنسکریتی کے سدھانت میں اس میں وشواس رکھتے ہیں آپ؟ تھی آگیا ہے سر کھاکی کو کھاکی کا جرورت ہے ایسا اندیشہ آیا ہے کہ کچھ اے ساماجک تتو ہمارے تھانے پر حملہ کرنے والے ہیں تو سنکھیا بہت زیادہ ہوگی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو ہمیں اور سٹاف کی جرورت پڑے گی کنڈوں کو موہ توڑ جواب دینے کے لیے اچھا 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 یعنی ایسا آ رہی تھیں آپ یعنی مہیلا پولیس تھانے کی مہیلاوں کو ہم پورشو کا جو ہے وہ جرورت پڑ گوا ہے سرکشا کا گوہار لے کے آئی ہیں آپ ہمرا مدد مانگنے آئی ہیں ہے کی نہیں ساتھ مانگنے آئی ہیں سرکشا نہیں سرکشا تو ہم خود بھی کر سکتے ساتھ دیں گے کہیں نہیں دیں گے بھائیہ ضرور دیں گے ارے ایک ابلا ناری ہمری مدد مانگنے کے لیے آئی ہے ہم کئیسا نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں بلکل نہیں ہٹیں گے ہم ابھی چلیں گے لیکن ایک چھوٹا سا جو ہے ہوں سرط ہے ہمرا شرط کیسی شرط سرط ہی ہے اڈوے کہ ایک بار صرف ایک بار آپ کو جو ہے یہ سب کے سامنے ماننا پڑے گا کہ عورت جو ہے ہوں کبھی بھی مرد کا جگہ نہیں لے سکتی مرد کا برابر ہی نہیں کر سکتی عورت اون کام کبھی نہیں کر سکتی جو ایک مرد کر سکتا ہے یہ جو بردی ہے اس کا جمعیداری کا جو بھار ہے وہ صرف ہم مرد اٹھا سکتے ہیں نہ کی عورت عورت ہمیشہ پھروش پر نربرد تھی ہے اور رہے گی بس اتنا سا بول دیجئے ہم چل پڑیں گے آپ کے ساتھ کہ سوچنے کتنا درباقے کا بات ہے کہ جب جب ہم عورتیں اس بات کو بھولنا چاہتی ہیں کہ مرد عورتوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تب تب آپ جیسے مرد اس بات کا احساس کرا دے دیں کہ یہ ریز جو ہے ابھی بہت لمبی ہے اور آپ جیسے مرد کے دماغ میں جو کچرا بھرا ہوا ہے اس کو نکالنے میں ابھی بہت وقت لگے گا ہم کو ایسا لگا تھا کہ ہم نے یہاں آنکے دنیا کا سب سے بڑا گلتی کر دیا ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے ایک نمبر کام کیا ہے کیونکہ اب جو گنڈے ہمارے مہیلا پولستانہ پر حملہ کریں گے ہم اس ہر ایک گنڈے کے موہ پر آپ کا چہرہ دیکھیں گے اور مئیہ کسم اس چہرے کو اتنا آپ پھوڑیں گے اتنا آپ پھوڑیں گے اور وہ حال کریں گے کہ ہر ایک گنڈا ایک ہی بات بولے گا کہ دروگا جی تیکھی تو بہت مگر تم سا نہ دیکھا ایسا ہم موٹیویٹ کر دیا آپ نے ہمیں آپ جہند 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 میرے جہند میس ملک اس لڑکی کا کیا نام بطایا آپ نے شازیہ سدھکی ہاں سازیہ سدھکی ارے اس لڑکی نے بلکل صحیح بتایا ارے بھائی ہم سم جانتے ہیں پردیش کی سیما سے لے کے جو بھی گاؤ کسبے ہیں وہاں پہ کانون ویسطہ بلکل لچر ہے وہاں پہ یہ ماں لوگی کانون ویسطہ ہوتی ہی نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں کے جو گنڈے ہیں وہاں کے جو ٹھیکے دار ہیں وہ اپنی منمانی چلاتے ہیں اپنا راج چلاتے ہیں اور یہ سب زیادہ دن نہیں چلے گا اور ہم چلنے بھی نہیں دیں گے پردیش سرکار تٹھاست ہے اس بات کے لئے کہ وہاں پر کانون ویسطہ لاغو کی جائے وہاں پہ پولیس ٹیشن ہوگے وہاں پہ پولیس ویسطہ ہوگی لیکن تب تک کے لئے ساجیا سدھکی کے ذمہ داری ہماری ہوگی ہمارا ڈیپارٹمنٹ اس کی پوری سورچہ کھڑے گا تھانک یو سر تھانک یو سو مچ ہمیں پتا تھا کہ آپ ہمیں نا امید نہیں کریں گے آری شیئے تو دیوال پار کا کیا ماملہ ہے جہن سر جہن ہم سب جہنتے ہیں دیوال پار کے بارے میں آپ کو کیسے پتا سر سر آپ کے آنے کے کچھ دیر پہلے ہی حسینہ ملک ہمیں دیوال پار کے بارے میں ہی بتا رہی تھی جانتے کیا آپ دیوال پار کے بارے میں دیکھیں سر درس پردیش کی سیما سے لگا ہوا سو ڈیڑھ سو گھروں والا چھوٹا سا کسبہ ہے وہ پھر بھی پولیٹیکل ہی بہت امپورٹنٹ ہے ایٹس ای ویری امپورٹنٹ کونسٹیونسی پردیش کا کوئی بھی چھوٹا بڑا ایلیکشن ان کے ووٹوں پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو پتایا وہاں پولیس ٹیشن تک نہیں ہے اس لئے آپ کو پتا ہے وہاں کے لائے اورڈر کی کیا سیچویشن ہوگی اس لئے میں چاہتا ہوں آپ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے آنے والے سٹیٹ ایلیکشن میں فرق پڑے آپ کو پتا ہے یا سر سر اس گاؤں کی ایک بچی نے ہم سے پروٹیکشن مانگی ہے تو کیا اسے پروٹیک کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے پروٹیکشن دیجے پر کانون کے مطابق آپ ایک کام کیجے اس لڑکی کو ہیڈکوارڈر کے سٹاف کو ہینڈوور کیجے باقی وہ دیکھ لیں گے اوکی سر لیکن سر مس ملک جن کا کام ہے انہیں کرنے دیجئے ہیڈکوارڈر کے سٹاف کو ہینڈوور کیجے او لڑکی اور چھوٹ جائیے اس ذمہ داری سے ہم اس لڑکی کو ہینڈوور نہیں کریں گے سر کیا ہم اس لڑکی کو ہینڈوور نہیں کریں گے سر کیا ماف کیجئے سر لیکن یہ بات ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس لڑکی کو ہینڈوور کرنے کا مطلب ہے واپس اسی نرک میں ڈھکیل دینا جہاں سے وہ بڑی مشکل سے بچ کر نکلی ہے ماف کہجئے لیکن ہم ہم ایک ماسوم بچی کو آدم خور مگرمچ کے تالاب میں نہیں پھیکیں گے سر چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے مس ملک شاید آپ یہ پھول رہی ہیں کہ آپ کہاں کھڑی ہیں اور کس سے بات کر رہی ہیں رکس نہیں ہے یہ اورڈر ہے اس لڑکی کو ہیڈکارٹر کے سٹارف کو ہینڈوور کیجئے ہم ایک کلیر جہن سر جہن سر جہن کیا کرے ہیں آپ کیا کرے ہیں اپنے سینئر سے ایسے بات کی جاتی ہے بھلا آپ نے سینئر کی بات نمان کر کے آپ نے ان کی امہلنا کی ہے پولیش ڈکورم کا اپمان کیا ہے آپ نے ماف کیجے سر لیکن ہمیں جو صحیح لگا ہم نے کہا ہم سمستی کیوں نہیں ہے پولیش ڈپارٹمنٹ میں آپ کا بھوش ڈجول ہے آپ کا فیوچر ڈجول ہے آپ کا پرموشن ہونے والا ہے اگر آپ یہ سب ایسی حرکتیں کریں گی نا تو آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے جیسا وہ کہتے ہیں نا ویسا کیجی نائی سر اس لڑکی کو تو پروٹیکٹ ہم ہی کریں گے اور جہاں تک بات ہے نوکری کی تو ہم نے وردی کے لیے نوکری کی ہے سر نوکری کے لیے وردی نہیں پہنی ہے اگر نوکری جاتی ہے تو جائے لیکن ہم اپنی ضمیر کی آواز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس لڑکی کو تو ہم بھی پروٹیکٹ کریں گے جائن جائن موسیقی